ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک مسیحہ کی غلطی سے ایک خاتون کی جان چلی جاتی ہے اکتر سال بعد ایک بار پھر نیا پاکستان کے نام سے ایک ملخ وجود میں آیا جس میں عوام سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا آپ کو وہ کچھ ملے گا جو پرانے پاکستان میں نہیں ملتا تھا یہاں پر آپ کو علاج کی بہتر سہولیات کے ساتھ عوام کو انصاف بھی فراہم کیا جائے گا لیکن صد افسوس ایسا کچھ نہ ہو سکا ایک خاتون جو ڈیرہ غازی خان کی رہیشی تھی ایک دن اچانک اس خاتون کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے جاتی ہے ڈاکٹر اس خاتون کو ایک انجیکشن لکھ کر دیتے ہیں انجیکشن لگوانے کے لیے یہ خاتون ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان کی ڈسپینسری میں پہنچتی ہیں تو وہاں پر محجود عملہ اپنے کام میں مصروف تھا اور وہاں پر محجود ایک ڈسپینسر آئے آگے بڑھے اور اس خاتون کو انجیکشن لگانا شروع کر دیا حالانکہ ذین میں لگائے جانے والے انجیکشن کو ہمیشہ مریض کو لٹا کر لگایا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کا سر چکرائے تو وہ نیچے نہ گر جائے سپینسر نے اس خاتون کو جیسے وہ بنچ پر بیٹھی تھی ویسے ہی انجیکشن لگانا شروع کر دیا حالانکہ قریب ہی بیڈ پڑا ہوا تھا وہاں پر لٹا کر انجیکشن لگایا جا سکتا تھا لیکن یہ انٹرینڈ اور ایک عطائی قسم کا ڈسپینسر تھا جس کا نام بھی ہاؤسپیٹل کے ڈیوٹی روسٹر میں محجود تک نہیں تھا لیکن ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف اپنے آپ کو ایزی رکھنے کی خاطر اس طرح کے شگرد پیشا لوگوں کو ساتھ اپنے رکھتے ہیں تاکہ ان کے کام کا بوجھ ان پر نہ پڑے اور وہ اپنے آپ کو آسان رکھ سکیں آنکہ ساتھ گیا ہوا یہ معصوم بچہ کافی دیر تڑپتا رہا اور لوگوں کو بلاتا رہا کچھ دیر بعد ڈسپینسر آئے تو وہ ان کو آ کے اس کی والدہ کو چیک کیا تو دیکھا تو وہ بھی ہوش ہو چکی تھی وہ بچارہ بچہ ادھر ادھر دوڑتا رہا اور بھاگ کر خود گیا وہاں سے دوسرے کمرے سے جا کر سٹریچر لے آیا لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ خود جاتے سٹریچر کو لے آتے اور نہ ہی اس دوران کسی سینئر ڈاکٹر نے زہمت کی کہ اس خاتون کو آ کر چیک کریں لیکن صد افسوس کسی نے بھی اس طرح کی جرت نہ کی کچھ ہی دیر بعد اس خاتون کی موقع پر ڈت ہو گئی آج اس خاتون کے بچے یتیم ہو چکے ہیں جو اپنی ماں کی ممتہ سے محروم ہو چکے ہیں جو صرف اور صرف ہسپتال عملہ کی غفلہ سے ہوا ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ ہسپتال یا ڈیرہ غازی خان کو دیکھا جائے تو یہاں پر سیاسی عہدوں کی بھرمار ہے یہاں پر تون کے یتیم بچے ہوں یا اس کے لہوہ کین فریاد کریں تو کس سے کریں کیونکہ وزیرِاللہ بھی اسی ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے ہیں اور مشیرِ صحت بھی اسی ڈیرہ غازی خان شہر کے رہنے والے ہیں تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کب اس کو ان کے یتیم بچوں کو انصاف ملے گا کب ان ہسپتالوں کی حالت بہتر ہوگی اور کب ایسے عطائیوں سے اور انٹرینڈ لوگوں کو اسے ہسپتالوں کو چھپکارہ ملے گا پھر آپ کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ بلند ہے اور آپ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان حکام تک جا کر یہ ویڈیو پہنچے جنہوں نے اس خاتون کے یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور اس طرح کے ہسپتالوں کو نظام کو بہتر بنانا ہے تاکہ کسی اور کے بچے اس طرح اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا نہ دیکھ سکیں